اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہائر کے ڈی سی انورٹر ای سی کی اس ہائر کے ڈی سی انورٹر ای سی کے اوپر ہم پہلے سے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یار آپ اسے ہمیں وابڈا کی 220 وولٹ کی پاوس پلائی کے اوپر چلا کر دکھائیں کہ کس طرح سے یہ کتنے امپیئر کنزیوم کرتا ہے سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ کے اوپر کتنے امپیئر لیتا ہے اور جب کمرہ فل تھنڈا ہو جاتا ہے تو تب یہ کتنے امپیئر لیتا ہے سو آپ دوستو سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست نئے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ریگلرلی دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر سسٹم کے اندر چینجنگ کی ہے وولٹ میٹر لگا دیا ہے ٹمپریچر میٹر لگا دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے امپیر میٹر کو بھی لگا دیا ہے اب اس ڈی سی انورٹر ایسی کے ساتھ ہم نے ان تین میٹر کو اس لیے لگایا ہے تاکہ ہم ان کی لائف جو ہے وہ مونیٹرنگ کر سکیں کہ یہ کتنے امپیر کتنے وولٹیج کے اوپر اور کتنے ٹمپریچر کے اوپر ڈرا کر رہا ہے اب یہ اوپر پہلے میٹر پر آپ دیکھیں 31 ڈگری سینٹی گریٹ ٹمپریچر ہے 175 وولٹ آ رہے ہیں اور پوائنٹ فورٹی سکس ہمپیر یہ ڈرا کر رہا ہے جب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ فیفٹی ٹو مطلب اس کے قریب قریب ہی ہمیں ہمپیر دکھا رہا ہے ابھی ہمارا انڈور یونٹ آن ہے آؤٹڈور یونٹ ابھی آن نہیں ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے ایسی کو سٹارٹ کیا ہے چونکہ جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آؤٹڈور یونٹ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے چلنے کے لیے تو دوستو اتنا آؤٹڈور یونٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ہم نے ایمپیر میٹر کو کس طرح سے لگایا ہے وولٹ میٹر کو سب کوئی پتا ہے کہ نیوٹر فیز لگا دیا جاتا ہے اور ہمارا وولٹ میٹر جو ہے وہ ریڈنگ جانا شروع کر دیتا ہے ٹمپریچر میٹر بھی دونوں تارے لگ جائیں تو وہ ٹمپریچر شو کرتا ہے مسئلہ آتا ہے ایمپیر میٹر کے اندر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو مین دوستو بیس وولٹ کی وائر آ رہی ہے ایک تار سیدھا اس ڈیوائس کے اندر جا رہی ہے اور دوسری اسی ڈیوائس کے اندر سے باہر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ایمپیر میٹر کو اس تار کے سیریز کے اندر لگایا ہے اب ایمپیر میٹر کہیں پر بھی آپ استعمال کر رہے ہوں تو ایمپیر میٹر کو آپ نے سیریز میں ہی لگانا ہوتا ہے اگر بات کریں ان میٹر کی کہ آپ کو یہ کہاں سے ملیں گے تو نیچے ڈسکیپشن میں لنک دیا گئے ہیں آپ وہاں سے ان میٹر کو خرید سکتے ہیں ایک سال کی ریپلیسمنٹ ورانٹی کے ساتھ سو دوستو ہمارا اوٹڈور یونٹ سٹارٹ ہونے والا ہے تو ذرا ہم اس کلائم میٹر کو بھی اس کے ساتھ لگا دے پتا ہے کہ ڈسی انورٹر ایسی کوئی بھی ہو وہ سٹارٹنگ کے اوپر آہستہ آہستہ سے اوپر کی جانب جاتا ہے حالانکہ اس کی نسبت اگر دیکھا جائے پرانے ایسیز کو تو وہ سٹارٹنگ کے اوپر ہی ساتھ سے آٹھ ہمپیر لیتے تھے مگر ان ڈسی انورٹر ایسیز میں یہ تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے کہ سٹارٹنگ ٹارک ان کا کم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اسے اپنے یوپی ایس پیو بھی چلا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے ہم پھر اوپر کی جانب جا رہے ہیں ابھی ٹمپریچر اکتیس کے اوپر تھا مطلب کہ نارمل موسم ہے زیادہ گرمی بھی نہیں ہے زیادہ سردی بھی نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے لائی مونیٹنگ اس کی کے کتنا ٹمپریچر یہ کم کرتا ہے ایک چیز اور دکھاتے چلیں آپ کو کہ ہم نے جو ایسی ہے اسے سولہ کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ سپیڈ کے ساتھ کولنگ ہو اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اکتیس سے ٹونٹی نائن کے اوپر آ گیا مطلب کہ انتیس ڈگری سینٹی گریٹ دو ڈگری سینٹی گریٹ کا اکٹھا فرق پڑا ہے وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دس وولٹ ہمیں ابھی آ رہے ہیں ابھی یہاں پر ایک اور چیز آپ کو پتاتا چلوں کہ یہ جو ڈی سی انورٹریسی لگایا گیا ہے یہ ہمارے ایک دوست کے گھر ندیم خان کے گھر کسی گاؤں کے اندر لگایا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کے اندر اکثر وولٹیج جو ہیں وہ کم ہی آتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا وولٹیج کا بھی فرق آئے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب ایسی سٹارٹ ہوا ہے امپیر زیادہ ہو رہے ہیں تو وولٹیج کے اندر بھی تھوڑا سا ہمیں فرق دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گاؤں کے گھروں میں اکثر انسٹالیشن جو ہوتی ہے وہ کوئی اتنی خاص انسٹالیشن نہیں ہوتی کھمبے بھی آپ کو پتا ہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے جو ہے وہ پانچ اشاریہ آٹھ ہمپیر تک چلا گیا ہے مطلب کہ چھے ہمپیر کے اوپر یہ ہمارا ڈی سی انورٹر ایسی پہنچ گیا ہے اس کے اوپر آپریٹ ہو رہا ہے ویل جی تو دوستو ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈی سی انورٹر ایسی نو شاریہ چار امپیر کے اوپر پہنچ چکا ہے اب اگر بات کریں کہ یہ کتنے امپیر تک جاتا ہے اگر آپ کے وولٹیج سٹیبل رہتے ہیں دو سو بی سے دو سو تیس تو یہ سات سے آٹھ امپیر کو ہاتھ لگا کے واپس آ جاتا ہے اور اگر بات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پراپر وولٹیج نہیں آ رہے پورے تو یہ دس سے گیارہ امپیر کو ہاتھ لگا کے آتا ہے واپس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج نیچے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپریسر ابھی فل سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے گاؤں کا ایریا ہونے کی وجہ سے پراپر وولٹیج بھی نہیں آ رہے اور یہاں پر ایک اور چیز کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا یہ ڈی سی انورٹر ایسی کم وولٹیج کے اوپر بھی ٹھیک طرح سے کام کرتا رہتا ہے البتہ ہمیں جو امپیر نیچے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ گیارہ تک پہنچ چکے ہیں بیل جی دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ امپیر اب نیچے آنا شروع ہو چکے ہیں ابھی ہم نے دس منٹ کے لیے ویڈیو کو پاؤز کیا تھا تاکہ کمرہ بھی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور پتا چل سکے کہ امپیر نیچے آ رہے ہیں کہ نہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ امپیر اب نیچے کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتنی دیر کے بعد امپیر نیچے آنا شروع ہوتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کمرے کے سائز کے اوپر کہ آپ کے کمرے کا سائز کتنا ہے جتنا بڑا کمرہ ہوگا اتنی لیٹ امپیر نیچے کی جانب آئیں گے جتنا چھوٹا کمرہ ہوگا اتنی جلدی وہ تھنڈا ہو جائے گا اور اتنی جلدی ہی امپیر آپ کے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے دوستوں کو بات کریں ایک بارہ بارہ کے نارمل کمرے کی جو کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں بنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک گھنٹے کے اندر اندر اس نے اپنے امپیر کو نیچے دو کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ امپیر سے دو امپیر تک آنے کے لیے ایک نارمل کمرے کے لیے اسے ایک گھنٹے کی ضرورت ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ کولنگ بھی اپنی جو ہے وہ اچھی خاصی کر دے گا اور اپنے امپیر بھی کم کر دے گا ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں والٹس ٹیبل ہو رہے ہیں دوستو بیس کی جانب جا رہے ہیں ابھی ہم تھوڑی سی دیر اور رک جاتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ کتنے امپیر کم کرتی ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ امپیر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تھوڑی سی دری ویڈیو کو پاؤز کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے دوبارہ لے کے آتے ہیں جی دوستو ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسی جو ہے وہ سولان کے اوپر ہی چل رہا ہے مطلب تربہ موڈ کے اوپر چل رہا ہے زیادہ کولنگ کے اوپر تو ابھی چلتے ہیں امپیر میٹر کی جانب وہاں پر دیکھتے ہیں جناب کتنے امپیر جو ہے وہ ابھی یہ لے رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جو ریڈنگ ہے دو اشاریہ ایک امپیر کے اوپر لے آیا ہے مطلب کہ اپنی جو امپیر کی کنزمشن ہے اس نے بالکل نارمل کے اوپر لے آیا ہے اب اگر بات کریں کہ یہ کتنی دیر میں سات سات امپیر سے یا دس امپیر سے نیچے دو کے اوپر آیا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر اس نے اپنے امپیر کو کم کرنا ہوتا ہے ایک نارمل کمرے کے لیے ہاں اگر آپ کا کمرہ کافی بڑا ہے تو وہاں پر آپ کے دو گھنٹے بھی لے سکتا ہے ویل دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈی سی انورٹ ریسی اگر ایک گھنٹہ چلے یا دو گھنٹہ بھی چلے تو آپ کے کمرے کو تھنڈا کر دیتا ہے تو یہ کتنے یونٹ کنزیوم کرے گا مطلب بجلی کی کتنی کھپت کرے گا سو اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے ہم نے وولٹیج کو کرنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے مطلب دوستو بیس وولٹ اگر آ رہے ہیں تو ہم اسے کرنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ سٹارٹنگ کے اوپر یہ دس کے اوپر گیا تھا اور نارمل رننگ میں یہ دو امپیر لے رہا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پانچ امپیر لیتا ہے اب ہم یہ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ بارہ گھنٹے کے لیے ہمارے کتنے یونٹ کنزیوم ہوں گے اور کتنی ہمیں بل دینا پڑے گا تو آپ لوگ یہاں پر دوستو بیس وولٹ کو پانچ اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے گیارہ سو وارٹ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسے بارہ گھنٹے چلانا ہے تو کتنی کلکلیشن بنتی ہے تو ہم اسے بارہ گھنٹوں سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے تیرہ ہزار دوستو اب تیرہ ہزار دوستو کا ہم نے کلو وارٹ ہور نکالنا ہو تو ایک ہزار کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آئے گا تیرہ اشاریہ دو یونٹ مطلب یہ بارہ گھنٹوں میں تیرہ اشاریہ دو یونٹ کنزیوم کرے گا سو اگر دیکھا جائے بجلی کے یونٹ کو تو بارہ روپے ادھر ہمارے پنجاب میں چل رہا ہے بارہ روپے پر یونٹ جو کہ سٹیل نہیں رہتا اگر زیادہ آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کم ریٹ ہو جاتا ہے تو اگر سیدھا سیدھا دیکھا جائے تو بارہ گھنٹوں کے لیے آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی خپت کرنی پڑے گی مطلب کہ ڈیڑھ سو روپے لگے گا آپ کا تو بارہ گھنٹے کی کولنگ آپ کو یہ آسانی سے دیتا رہے گا اب ضروری نہیں ہے کہ یہ بارہ گھنٹوں کی کولنگ کے لیے ڈیڑھ سو روپے یہ آپ کو دے گا انورٹر ایسی دوبارہ سے پھر سٹارٹ ہو جائے گا اپنے آؤٹڈور یونٹ کو سٹارٹ کرے گا اور یہ پھر اپنے امپیر کو تھوڑا سا بڑھا دے گا سو اس لیے ہم نے ایسٹی میٹ جو لگائے تھے وہ پانچ امپیر لگائے تھے تاکہ حساب جو ہے وہ برابر رہے سو فائنلی دوستو آج کی وڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں جی آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو وڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اس ڈی سی انورٹر ایسی کو لے کر آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سو میرا نہیں خیال میں نے کوئی چیز اس کے اندر چھوڑی ہوگی تو امید کرتے ہیں جی آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد